بسم اللہ الرحمن الرحیم میں یوٹیوب کے ذریعے بھی آپ کو معلوم ہے کہ یہ بیان جو ملالا یوسف زہی نے دیا ہے تو اس کو ڈسکس کیا جا رہا ہے تو مجھ سے بھی ایز ای ریلی سکولر وہ آپ کا جو پوائنٹ آف یو ہے اسلام کا وہ جاننے کے لیے کہا گیا تھا تو اس پر میں نے کہا کہ میں پوری قوم کو اس کا جواب بطورے مذہبان کے اس ٹی وی کے ذریعے اس نشریات کے ذریعے وہ بجانا چاہتا ہوں تو آپ دیکھئے کہ ملالا یوسف زہی نے فیشن میکزین ووگ کو انٹریویو دیتے ہوئے میں نے وہ سارا پڑھا ہے کہ شادی کے بارے میں سوال پر اس کا یہ کہنا تھا کہ وہ اس بارے میں ابھی تھوڑی نروس ہیں اور جب سوال اٹھایا گیا کہ مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آئی کہ اس نے سوال کیا کہ شادی کیوں کرنا پڑتی ہے اگر آپ زندگی میں کسی کا ساتھ چاہتے ہیں تو اس کے لیے نکاح نامے پر دستخط کیوں ضروری ہیں تو یہ دو چیزیں ہو گئی اور اس نے یہ بھی کہا کہ والد کی خواہش سے وہ چاہتی ہیں کہ میں شادی نہ کروں والد چاہتے ہیں والدہ چاہتی ہیں ان کے یہ خواہش ہے وہ اس کے بارے میں نکاح کے بارے میں اچھی رائے رکھتے ہیں جیسے یہ پتا چلا ان کے ورڈنگ سے کہ اب اس کی رائے بدل چکی ہے نکاح کے بارے میں اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کی وجہ شاید یہ ہے کہ اسے بری صحبت ملی ہے وہاں جا کر اس نے جو تعلیم حاصل کی ہے تعلیم حاصل کرنا چاہیے لیکن وہاں پر جو جس قسم کی سیکس کی جو تعلیم ہے وہ دی گئی ہے جس میں رشتوں کا تقدس بامال ہوتا ہے اور رشتوں کی جو پہچان ہے جو شناخت ہے وہ ختم ہو کر رہ جاتی ہے اس لئے کہا گیا کہ کہ آدمی اپنی اچھی صحبت سے پہچانا جاتا ہے یہ وجہ ہے کہ وہاں جو اس نے فرینڈشپ کی ہے جو وہاں پر اس نے خود کہا ہے کہ یونیورسٹری میں میں نے دو تین چیزیں وہاں پر کی ہیں ایک فرینڈشپ کی ہے اور خاص طور پر وہاں پر جو میں نے وقت دوزارا ہے وہاں اپنی دوستوں کے ساتھ وہ وقت دوزارا ہے پر تعلیم کو ٹائم دیا ہے گھر والوں کو دیا ہے تو اس کا مطلب ہی ہوا کہ اس چیز نے اس کی سوچ بتل دی ہے اب آجاتے ہیں پوائنٹ کے اوپر جو دو اس نے سوال اٹھائے ہیں اب ایز ای ریلیسٹ سکولر میں اس کے جواب دینا چاہتا ہوں اور پوری قوم کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں تاکہ اور خاص بات یہ ہے کہ اپنی بیٹی کی میں تربیت بھی کرنا چاہتا ہوں کہ جو اس نے بیان دیا ہے وہ شریعت کے بھی خلاف ہے ہمارے اسلام کے بھی خلاف ہے انسانی قدروں کے بھی خلاف ہے تو اسے اپنی رائے سے رجوع کرنا چاہیے اب اس کے والدین نے تو کہا ہے اس کے والد صاحب نے خاص طور پر کہ اس میں کوئی ترور مرور کر بیان کو پیش کیا گیا ہے جبکہ اس کی طرف سے بیٹی کے طرف سے کوئی اس کی تردید نہیں آئی اس کا مطلب اس کے پر قائم ہے تو اس نے دو سوال اٹھائے ہیں کہ لوگ شادی کیوں کرتے ہیں مسلمان پہلی بات اور دوسرا کیا نکاح نامے پر دستخط ضروری ہیں تو پہلے تمہیں اس سوال کا جواب دیتا ہوں جو مختصر ہے کہ نکاح نامے پر دستخط کیوں ضروری ہیں وجہ یہ ہے کہ نکاح نامہ ایک تحریری معاہدہ ہے ایک ٹریٹی ہے ایک پیکٹ ہے ریٹنشیب میں جس پر ازدواجی رشتے میں بندنے والے دو مسلمان وہ اپنے دستخط ثبت کرتے ہیں تاکہ وہ اپنی شادی کو قانونی حیثیت دلوا سکے مسلم آئلی قوانین آڈینیس نائنٹین سیونٹی ون اس کے تحت یہ نکاح ایک قانونی ثبوت ہے جس پر وہ تمام حقوق و فرائز وہ لکھے ہوئے ہیں کہ یہ شوہر کے حقوق ہیں یہ بیوی کے حقوق ہیں جس پر پھر دونوں رضا مندی کا اظہار کرتے ہیں اور اپنے سائن کرتے ہیں یہ تو ہو گیا قانونی حوالے سے شریع نکتہ نظر سے جو نکاح نامہ ہے اس پر دستخط کیوں ضروری ہیں اب آ جاتے ہیں جو اصل بات کہ لوگ شادی کیوں کرتے ہیں نکاح کیوں کرتے ہیں ازدواجی حیثیت میں کیوں آتے ہیں فرینڈشپ میں ویسے ہی میل ملاب کیوں نہیں کر لیا جاتا ایک ٹریٹی ایک معادہ ویسے ہی یہ پیسے دے کر اس طرح سے جو کام ہے وہ کیوں نہیں کر لیا جاتا اس میں ہمیں سوچنا پڑے گا کہ اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے اسلام کا تصور نکاح کیا ہے انٹریو میں ملالا یوسف نے بتایا کہ جب وہ گھر سے نکلتی ہے تو وہ دپٹا ضرور پہنتی ہے کیونکہ اسے نہ صرف مسلمان بلکہ پاکستانی اور پشتون لڑکی کی شناخت کے طور پر دیکھا جاتا ہے تو اس کے اپنے انٹریو میں اس سوال کا جواب آ گیا ایک بات اس نے خود کہی کہ میں اس لیے دپٹا لیتی ہوں تاکہ وہ لوگ مجھے مسلمان سمجھیں ایک بات دوسرے اس نے کہا کہ پشتون لڑکی اور پاکستانی لڑکی وہ معلوم ہو یہ میری شناخت ہے یہ میری پہچان ہے اب آجائیے پہلے جواب کی طرف تو پہلا جواب یہ ہے کہ نکاح بھی اسی لیے ضروری ہے مسلمان ہونے کے لیے مسلمان کہلانے کے لیے مسلمان دکھانے کے لیے کہ مسلمانوں کے ہاں جو نکاح کا تصور ہے جس طرح آپ دپٹا لیتی ہیں ظاہر کرنے کے لیے مسلمان اور پاکستانی اسی طرح سے پاکستان میں اکثریت مسلمان آباد ہیں اور وہ مسلمان ہیں اور وہ نکاح کرتے ہیں اس کی شناخت اور پہچان ہے تو جس سے مسلمان کی عورت جو مسلمان عورت ہے اس کی عصمت کا تحفظ ہوتا ہے نکاح سے یہ اس کا پرپز ہے اس کا عیم ہے اس کا مقصد ہے اور اسے اپنا گھر ملتا ہے جس کے وہ مالکہ ہوتی ہے اسے عزت کی گھرولی زندگی نصیب ہوتی ہے اور معاشرے کے دیگر افراد کی وہ حوص کا نشانہ بننے سے بچ جاتی ہے اور یہ مقام اسے نکاح دیتا ہے اور اسلام دیتا ہے جبکہ غیر مسلموں کے ہاں عورت کا تحفظ نہیں ہوتا اس کی پروٹیکشن نہیں ہوتی بلکہ اسے خریدہ و مال تصور کیا جاتا ہے ہر کوئی اسے اپنی حوص کا نشانہ بناتا ہے اس چیز کا اطراف اب میں جو حوالہ دے رہا ہوں اپنے کو غیر مسلم کا دے رہا ہوں بہت بڑی بات اور وہ فرانس پر جب جرمنی کی یلغار کے بعد ایک موقع پر وہاں مارشل پیٹر نے فرانسیسی قوم سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کیا کہا تھا لوگوں اپنی غلطیوں کو تولو تمہیں خود اس کا بوجلپن محسوس ہوگا تم بچوں کو نہیں چاہتے نہ تم گھریلی زندگی چاہتے ہو تم نے شرافت ایک طرف ڈال رکھی ہے اخلاقی قدروں کو پامال کر رکھا ہے شاہبت جہاں سے بھی پوری ہوتی ہو تم ایسی تمام جگہوں کے طرف دوڑ پڑھتے ہو دیکھو شاہبت اور خواہشات کے ہاتھوں تمہارا کیا انجام ہوا ہے تو اپنی قوم کو اس نے خبردار کرتے ہوئے کہا تھا جس نہج پر آج ہم پہنچ چکے ہیں یہ شاہبت کی وجہ سے نکاح نہ کرنے کی وجہ سے حرام بچے پیدا کرنے کی وجہ سے یہاں تک نوبت پہنچی اور جو دوسرا جواب ہے وہ یہ ہے کہ یورپی معاشرے نے رشتوں میں حرام اور حلال کا فرق وہ ختم کر کے اپنے معاشرے کو تباہ و برباد کر دیا ہے ان لوگوں کے ہاں نہ ماں کی کوئی اہمیت ہے نہ بیٹی کی نہ بہن کی بلکہ ان کا مقصد صرف لذت چاہنا ہے اور شاہبت کو پورا کرنا ہے وہ جہاں سے مجھے سر آئے حالانکہ رشتوں کی پامالی سے انہیں بائبل اور یوہنہ کی تعلیمات بھی بنا کرتی ہیں مگر وہ لذت اور شاہبت پرستی سے اتنے آگے جا چکے ہیں اور اس قدر حد سے گزر گئے ہیں کہ نہ انہیں اپنے مذہب کی پرواہ ہے اور نہ انہیں مرنا یاد ہے یہی بجاہ ہے کہ وہ کئی قسم کے خطرناک بیماریوں میں مبتلا ہو چکے ہیں کرونا وائرس میں مرنے والے جو غیر مسلم ہیں ان کی بہت بڑی تعداد اس میں شامل ہے کیونکہ ان کا مدافعہ دی نظام جو ایمیون سسٹم ہے وہ مکمل طور پر ناکارہ ہو چکا ہے تیسرا جواب اور وہ یہ ہے کہ مغربی اور یورپی معاشرہ آج بھی دور جاہلیت کی یاد تازہ کرتا نظر آ رہا ہے اس معاشرے نے جہاں سائنسی ترقی کی ہے وہاں اخلاقی گراوٹ میں بھی انتہا کر دی ہے جبکہ دین اسلام کے سنیری اخلاقی اصولوں کی بدولت آج بھی معاشرے میں عورت کے سب سے زیادہ عزت ہے یہی وجہ ہے کہ آقے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو جو گھٹا ٹوپ اندھیرے تھے ظلمت کے تاریخی کے جہالت کے اس سے نکال کر وہ علم کے نور کے اجالے کی طرف حضور ان کو لے کر آئے مولانا الطاف حسین حالی نے کیا خوب کہا تھا عرب جس پہ کرنوں سے تھا جہل چھایا پلٹ دی بس ایک آن میں اس کی کھایا اب چوتھا جواب وہ یہ ہے کہ دین اسلام نے اگر عورت بیوی ہے تو اسے شوہر کے برابر حقوق دیئے ہی وجہ ہے کہ قرآن پاک کہتا ہے اور دستور کے مطابق عورتوں کا بھی اتنا ہی حق ہے جتنا مردوں کا ان پر حق ہے دوسری جگہ اشارت فرمایا اپنی بیویوں سے حسن سلوک سے زندگی بسر کرو اور آکے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا خیر حکم خیر حکم لے آہلی تم میں سے بہترین آدمی وہ ہے جو اپنی بیوی کے حق میں بہتر ہے اسی طرح اگر عورت ماں ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا الجنت تحت اقدام ملو مہات کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے پیراڈائز is under the feet of mothers اسی طرح عورت اگر بیٹی ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے والدین کے لئے رحمت قرار دیا اور ایک حدیث میں فرمایا جس آدمی کے گھر میں بیٹی پیدا ہو اور وہ اسے قتل نہ کرے بلکہ اس کی تربیت بیٹوں کی طرح کرے تو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرمائے گا تو دین اسلام نے وراست کے معاملے میں بھی عورتوں کو اتنا خیار رکھا ہے عورتوں کا کہ جہاں انہیں والدین کی جائداد میں مرد سے نصف حصہ عطا کیا وہاں وہ اپنے خامند کی وراست میں بھی ایک چوتھائی یا آٹھوے حصے کی حق دار قرار پاتی ہے اس طرح اسے مرد کی بنسبت دورہ فائدہ ہوتا ہے ان دلائل کا مقصد یہ ہے کہ یہ سب کچھ اسی صورت میں ممکن ہے جب وہ نکاح کا شریع طریقہ اختیار کرے اور پھر دین اسلام میں نکاح اور شادی کا اصل مقصد وہ اولاد کا حصول بھی قرار دیا گیا ہے لہذا بغیر نکاح کے کئی مردوں سے تعلقات رکھنے والی عورت کی اولاد کا کیسے تائین ہوگا کہ اس کے اولاد کا باپ کون ہے اور پھر معاشرے میں ایسے حرامی بچے جن کو اپنے نصف کا پتہ نہ ہو کیسے باباکار طریقے سے بائزت اور باغیرت وہ شہری بن سکتے ہیں آخری جواب پانچمہ اور وہ یہ ہے کہ نکاح کتنا ضروری ہے اس بات کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے ابو البشد حضرت آدم علیہ السلام کے لئے اللہ تعالی نے جب حضرت احوہ علیہ السلام کو عورت کو پیدا فرمایا تو اسے چھونے سے پہلے فرمایا کہ اسے نکاح کرو تو نکاح کو لازمی قرار دیا جس کا حق مہر واقع دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پر تین مرتبہ کروایت کے مطابق بیس مرتبہ درود و سلام قرار پایا اور پھر اس کائنات کے اختتام پر جب جنت و دوزہ کا فیصلہ ہوگا تو اہل جنت یعنی اہل ایمان کے لئے اللہ تعالی نے قرآن پاک میں یوں ارشاد فرمایا اور ان پرہیزگاروں کے لئے ان کے رب کے پاس ایسی جنتیں ہیں جن کے نیچے نہرے بے رہی اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے اور ان کے لئے اس میں پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور وہ سب سے بڑی بات کہ اللہ تعالی کی خوشنودی نصیب ہوگی تو ان دلائل سے قرآن و حدیث کے اور اسلام کی تعلیمات سے ہمیں پتا چلا کہ نکاح کتنا ضروری ہے بہتر بغیر نکاح کے اگر یہ سب کچھ کیا جائے تو پھر اس کا دنیا میں بھی زلت ہے اور آخرت میں بھی زلت ہے لہٰذا میں اپنی بیٹی سے یہ گزارش کروں گا کہ وہ اپنے جو موقف ہے اس کو واپس لے جو کہ وہ مسلمان ہے پردہ کرتی ہے اور خاص طور پر جو اس نے کہا ہے کہ میں اپنے آپ کو مسلمان کہلوانا پسند کرتی ہوں اسی وجہ سے پردہ بھی کرتی ہوں اور اسی وجہ سے میں پشتون لڑکی وہ شناخت میری ہوتی ہے تو اسی طرح آپ کی جو شناخت ہے اسلام سے ہے لہذا جیسے آپ کے والدین آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نکاح کریں تو اس نکاح کی طرف آئیں اور مسرون طریقے سے تاکہ دنیا میں بھی آپ کو عزت ملے اور آخرت میں بھی آپ سرخ روح ہوں اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائے دن اسلام پر کاربند رہنے کی توفیق اتا فرمائے وَمَا عَلَيْمَا عَلَىٰ بَلَا